شہید علامہ غلام حسین نعیمی کو ہمارا سلام شہید الحاج غلام حسین نعیمی انیس سو چوبیس میں جان محمد کمبوہ کے گھر پیدا ہوئے جو اپنے قبیلے کے سردار اور جہنگیر آباد کے زمیندار تھے جو خانے وال میں واقع ہے علامہ غلام حسین نعیمی معاشرے میں تحقیق اور بصیرت کی علامت تھے آپ نے فقہ حنفیہ کو چھوڑ کر فقہ جعفریہ کو اپنایا تھا اس کے بعد آپ نے اپنے علم و عمل سے بے شمار لوگوں کو مذہب اسنا عشری میں شامل کیا نجف اشرف سے تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ جامعہ المنتظر لاہور میں علامہ سید صفدر حسین نجفی سے بھی استفادہ کیا سہیوال میں مسجد حیدریہ کی تعمیر ان کا ایک مثالی کارنامہ ہے آپ آلہ درجے کے مناظر مصنف اور مقرر تھے کتاب نعیم اللبرار جو چار جلدوں پر مستمل ہے اور بیسیوں مرتبہ شائع ہو چکی ہے آپ کی تصانیف میں شہکار کی حیثیت رکھتی ہے تحریک ختم نبوت میں دیگر مسلمان بھائیوں کی شانہ بشانہ رہے اپنے دو فرزندوں کو عالم دین بنایا جن میں سے ایک کو شہید کر دیا گیا دوسرے فرزند کم سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد جامعہ علوم نعیم الوائزین سہیوال میں بطور پرنسپل خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو علامہ غلام حسین نعیمی کی قائم کرتا ہے آپ کی تصانیف نعیم البرار اور تذکرات النعیم شیعہ تعلیمات کا قابل قدر سرمایہ ہیں آپ کی مقبولیت تبلیغ و ترویج مذہب حقہ اور ازاداری ہی دشمنوں کی نظر میں آپ کی شہادت کا سبب بنی اور وہ عظیم خطیب مرد مومن شہید ہو کر بارگاہ معصومین میں پہنچ گیا چلو آؤ دیکھیں غلام حسین نعیمی چلا ہے بنام حسین ملے کاش جنت میں منظر ہمیں لیے حوز کوسر پہ جام حسین ملے کاش جانب